مختلف الفاظ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ خبر دی دیکھیں احتمام کہاں سے شروع ہوا ہے موضوع ذہن میں رہے ہمارا ازاداری کے اوپر احتمام احتمام کہاں سے شروع ہو رہا ہے ابھی حسین دنیا میں آئے ہیں ابھی حسین نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اچھا حسین کی ولادت اور ولادت کے بعد کا کچھ زمانہ کئی روایتیں آپ کو رسول خدا سے ملیں گی جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ امام حسین اس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر ایک فرزن پیدا ہوا ہے تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس لئے کہ اس خبر کے ساتھ جبرائیل امین نے یہ خبر بھی دی ہے کہ حسین کے ساتھ ہونے کیا والا ہے حسین کے ساتھ کیا کیا مسئیبتیں پیش آنے والی ہیں تو حسین اس دنیا میں آ رہے ہیں حسین کے اس دنیا میں آتے ہی حسین کے اوپر ڈھائے جانے والے مسائد کی خبر بھی اس دنیا میں منتشر ہو رہی ہے اگرچہ اگر ہم مزید روایتوں کو کھنگا لیں تو حضرت آدم کے زمانے سے ہمیں یہ قصے اور روایتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر آدم نے گریہ کیا نو نے گریہ کیا ابراہیم نے گریہ کیا اسماعیل نے گریہ کیا حضرت نو نے گریہ کیا حضرت زکریہ نے گریہ کیا حضرت یوسف نے گریہ کیا حضرت موسیٰ نے گریہ کیا حضرت عیسیٰ نے گریہ کیا سارے انبیاء کے گریے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے لیکن مجھے اتنے پیچھے سے شروع نہیں کرنا لیکن آپ دیکھیں ابھی امام حسین دنیا میں آ رہے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر ان کو لایا گیا کپڑے میں لپیٹ کر پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب اسمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں تو بچے کی ولادت کا موقع ہے کہا کہ ہاں اس کی ولادت کا موقع ہے مگر مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا ظلمن وجورن کہا ابھی تو یہ اس دنیا میں آیا ہے کہا ہاں لیکن اس کے دنیا میں آتے ہی مجھے اس کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے